نمشکار رام رام آداب سو شریعکال دوستو ایک بار ایک کہانی پڑی تھی جس کا مورل لیسن تھا کہ کر بلا ہو بلا کیسے ایک لڑکا دوسروں کی بلائی کے لیے سوچتا ہے تو اس کا بلا خود با خود ہو جاتا ہے اس کی مصیبتیں خود ٹل جاتی ہیں تو بڑی دل کو شور لینے والی کہانی تھی سوچا اپنے چینل کے تھوہ آپ سے بھی یہ کہانی شیئر کی جائے تو کہتے ہیں ایک لڑکا تھا جوان لڑکا تھا اس کے ماں باپ نہیں تھے کوئی رشتے دار نہیں تھے اکیلا گریبی میں رہتا تھا تھوڑا بہت کام کر کے اپنا گزارہ کرتا تھا تو ایک دن اس کو پتا چلتا ہے کہ ساتھ گاؤں میں ایک مہاتمہ جی آئے ہیں وہ لوگوں کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں کہ ان کی مصیبتوں کا انت کب ہوگا اور کیسے ہوگا تو وہ بھی اسی آس میں کہ کب میری گریبی دور ہوگی کب میری شادی ہوگی تو وہ جس سوال پوچھنے کی امید میں وہ چل پڑتا ہے دوسرے گاؤں کی طرف راستے میں اس کو بھوک پیاس لگتی ہے وہ ایک گھر کا دروازہ کھٹکاتا ہے وہاں سے ایک آدمی باہر آتا ہے وہ اس کو کچھ کھانے کے لیے مانگتا ہے تو وہ آدمی اس کو بڑی اجر سے گھر لے جاتا ہے اس کو کھانا کے لیواتا ہے اور اس لڑکے کو پوچھتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہو اس اتنی دھوک میں دوپیر کے سمیں آپ کہاں جا رہے ہو تو وہ لڑکا بتاتا ہے کہ ساتھ کے گاؤں میں ایک محاسمہ جی آئے ہیں وہ لوگوں کے دکھوں کا نپٹارہ کب ہوگا اس کے بارے میں سارے بتاتے ہیں تو وہ انسان اس کو بولتا ہے کہ آپ میرے لیے ایک کوچن پوچھو گے ان سے سوال پوچھو گے وہ لڑکا ہاں کر دیتا ہے وہ بڑا انسان کہتا ہے کہ میرے گھر میں جوان لڑکی ہے آپ ان سے پوچھنا میری لڑکی کی شادی کب ہوگی وہ لڑکا سوال لے کے بڑے انسان کا چل پڑتا ہے آگے اس کا ملن ایک جادوگر سے ہوتا ہے پیڑ کے نیچے بیٹھا ہوتا ہے لڑکا بھی بیٹھ جاتا ہے جب جادوگر اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہو تو لڑکا جب بتاتا ہے کہ میں محاتمہ جی سے سوال پوچھنے جا رہا ہوں تو جادوگر کہتا ہے میرا بھی ایک سوال پوچھو گے لڑکا ہاں کر دیتا ہے جادو کہتا ہے کہ میں جادو کرتے کرتے بڑا ہو گیا ہوں اب میں سنیاز لینا چاہتا ہوں کب اس جادو سے میرا شرکارہ ہوگا یہ مہاتمہ جی سے پوچھ کے آنا آگے چلتے چلتے اس کو ایک کشوہ ملتا ہے کشوہ اسے پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو تو وہ لڑکا بولتا ہے کہ میں ایسے ایسے مہاتمہ جی آئے ہیں میں ان سے کوئی سوال پوچھنے جا رہا ہوں تو کشوہ بھی بولتا ہے کہ میرے لئے ایک سوال پوچھو گے کشوہ کہتا ہے میں بہت بڑا ہو گیا ہوں جتنی کشوہ کے ایج ہوتی ہے اس سے بھی میری زیادہ ایج ہو گئی ہے تو آپ مہاتمہ جی سے پوچھنا میرے کو مقتی کم ملے گی اس جیبن سے کم مقت ہوں گا تو وہ چار سوال ایک کشوہ کا ایک جادوگر کا اور ایک بڑے انسان کا اور ایک خود کا چار سوال لے کے سادو مہراج کے پاس جب پہنچتا ہے مہاتمہ جی کے پاس پہنچتا ہے تو وہ چار سوال پوچھنے کی اجازت مانگتا ہے تو مہاتمہ جی اس کو بولتے ہیں کہ آپ میرے سے صرف تین سوال پوچھ سکتے ہو اب لڑکا دوبدہ میں پڑ جاتا ہے سوال چار ہیں اب کس کا سوال چھوڑا جائے کشوہ کا جادوگر کا یا بڑے انسان کا پھر اس کو لگتا ہے کہ شاید میرے دکھ سے ان کے دکھ زیادہ باری ہیں وہ لوگ جیدہ امید لگائی بیٹھے ہیں میرے سے کہ ان کے سوال کا جواب ملے گا تو وہ انت میں فیصلہ کرتا ہے کہ خود کا سوال چھوڑا جائے اور ان تینوں لوگوں کے سوال پوچھے جائے جب وہ پوچھتا ہے کشوہ کے بارے میں تو مہاتمہ کہتے ہیں کہ کشوہ کا وہ لوگ اپنے قبض سے باہر نکلے وہ اپنے قبض جو ہے اس کو تیار دے اس کی مکتی ہو جائے گی اس کے بعد وہ جادوگر کا سوال پوچھتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی جادو کی شڑی جو ہے وہ کسی کو دے دی جائے اگر کسی کو جادو سکھا دیا جائے تو وہ سنیاس لے سکتا ہے اس کے بعد وہ جب بڑے انسان کا سوال پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کو بولا اس کی لڑکی کی شادی خوشی دنوں میں ایک اچھے لڑکے سے ہو جائے گی وہ ان تینوں سوالوں کے جواب لے کے چل پڑتا ہے لیکن اس کے ماتھے میں کوئی شکر نہیں ہوتی اس کو لگتا ہے کہ اپنا نہ سہی لیکن دوسروں کی بلائی کے لیے میں نے جے کام کرنے جا رہا ہوں وہ بڑی خوشی خوشی چل جاتا ہے راستے میں جب کشوہ ملتا ہے تو کشوہ اس کو پوچھتا ہے تو وہ بولتا ہے کہ جب آپ اپنے کبچ سے باہر آ جاؤ گے باہر آ جاؤ گے تو آپ کی مکتی ہو جائے گی تو وہ کشوہ جو ہے اپنے کبچ کو تیاکتا ہے اور بھاہر آ جاتا ہے کشوہ کے مکتی ہو جاتی ہے لیکن اس کبچ میں وہ لڑکا دیکھ رہا ہوتا ہے اس کبچ کے کبچ میں بہت سارے ہیرے جوار آتا ہوتے ہیں وہ لڑکا اس کبچ کو اٹھاتا ہے وہ چل پڑتا ہے راستے میں اس کو یادوگر ملتا ہے جادوگر جب اپنے سوال کا جواب پوچھتا ہے تو وہ لڑکا بولتا ہے کہ مہاتمہ جنہیں بولا تھا کہ جب وہ اپنی یادو کی شڑی کسی کو دے دے گا جادو اپنا کسی کو سکھا دے گا تو وہ سنیاز کے قابل ہو جائے گا سنیاز لے سکتا ہے وہ جادوگر اسی لڑکے سے رکست کرتا ہے کہ آپ میرے سے میرا جادو سیکھ لو اور آپ شڑی لے لو جس سے آپ اپنے جیوان کو بڑے اچھی دنگ سے چلا سکو گے تو وہ لڑکا اس سے شڑی لے لیتا ہے جادو سیکھ لیتا ہے آگے جاتا ہے بڑے انسان کے گھر تو وہ اس کو بولتا ہے کہ بڑی جلدی آپ کی لڑکی کی شادی ایک اچھے لڑکے سے ہونے والی ہے تو وہ جب اس کے پاس جادو کی شڑی دیکھتا ہے اس کے قبچ اور ہیرے جوارہ دیکھتا ہے تو وہ اس کو رکست کرتا ہے کہ آپ آپ ہی میری لڑکی سے شادی کر لے آپ سے اچھا لڑکا میرے کو نہیں ملنے والا ہے تو اس کی شادی جو لڑکے کی ہے اس لڑکی سے ہو جاتی ہے اس کہانی کا مارل جی ہے کہ اگر آپ اپنی خوشی شوڑ دیتے ہیں اور دوسروں کے دکھوں کا نپٹارہ کرتے ہیں تو بولے ناتھ یا بھگوان یا اللہ یا عشور بھائی گرو آپ کی خود مدد کرتے ہیں تو کیسی لگی کہانی کمنٹ کر کے جھرور بتائیں ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کریں جائے ہن جائے بھارت